موسیقی خواتین و حضرات بلند اقبال اور خالد سحیل آپ کی خدمت میں انسرچ اف وزڈم کا اپیسوڈ نمبر سکسٹی ون لے کر حاضر ہوئے ہیں آج جس شخصیت کو ہم ڈسکس کریں گے ان کا نام جرمین گریر ہے اور ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور یہ فیمنسٹ آج بھی زندہ ہیں اگرچہ ان کی عمر اب کافی ہے کوئی بیاسی سال کی ہیں کیونکہ ان کی پیدائش 1949 کی تھی لیکن ہم آپ کو یورپ سے رشیہ سے نورت امریکہ سے آپ آسٹریلیا لے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ جو فیمنزم کی مومنٹ تھی یہ ساری دنیا میں کس طرح اس کی شروعات ہوئیں اور کس طرح اس کا ارتکا ہوا جرمین گریر کے ساتھ ایک نام یا ایک ٹرم جو بہت مشہور ہوئی وہ ریڈیکل فیمنسٹ کی تھی جو باقی فیمنسٹوں سے تھوڑا سا ان کا نقطہ نظر اور ان کا رویہ اور ان کا جو احتجاج تھا وہ قدر مختلف تھا تو آج ہم جرمین گریر کی بیاغرفی کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر جو ان کے نظریات ہیں وہ باقی فیمنسٹوں سے کیسے مختلف ہیں اور ان کی دو کتابیں میں آپ کو ابھی دکھا دوں جنہوں نے بہت تہلکہ مچایا ہے ایک فیمیل یونک تھی اور جو سیونٹیز کی بات تھی اور ایک سیکس انڈ ڈیسٹینی تھی جو اس کے ایک پندرہ سال بعد انہوں نے لکھی تو یہ بہت ہی دلیر بہت ہی دبنگ بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں بعض لوگ تو ان کو مذاق وڑاتے تھے کہ یہ بہت لاؤڈ ماؤت ہیں لیکن یہ بہت ہی بے دھڑک اور سچ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ آنسٹی نہیں بروٹلی آنسٹ اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو یہ جرمین گریئر بروٹلی آنسٹ ہے تو لندے کبال صاحب آپ کو جب یہ آسٹریلیا کے پاس منظر میں ہم نے یورپ اور نورتھ امریکہ کی بات کی تو آپ کو یہ آسٹریلیا کے پاس منظر میں جرمین گریئر کی شخصیت اور جدو جیدہ اس کا اور آل آپ کا کیا تاثر بنا ہاں نورت صاحب تھوڑا سا میں آسٹریلین فیمنزم کو دیکھ لنا چاہیے کیونکہ یہ ہٹ کر بات ہو جاتی ہے جب کبھی ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی تو کبھی انگلینڈ چلے جاتے ہیں کبھی کینیڈا اور کبھی نورت امریکہ یا اوورال بیسٹ کی بات کرتے ہیں آسٹریلیا بلکل ایک الگ شکل نظر آتی ہے تو میں نے دیکھا مجموعی طور پر یہ تین حصہ میں تقسیم ہوتا یعنی ایک حصہ وہ جو 1800 سے 1920 کے درمیان کا ہے اس دوران تو صرف ایک بیسک رائٹس کی بات ہوئی عورتوں کی حقوق کے حوالے سے کساب ووٹ کے حوالے سے یا پارلمنٹری رائٹس ہوتے ہیں کہ اس کی سٹینڈنگ کے لیے یا پھر وہ جو سیکچل ہرائیسمنٹ کے مسائل تھے جو کچھ بھی پرابلمز آ رہے تھے اس صدی میں پورے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ایک خاتون کا نام ہے دیکھ رہا تھا میری لی 1883 میں یہ بڑی آسٹریلین آئیرش رائٹر تھی اور بہت انہوں نے کام کیا خصوصاً بچوں کے بچیوں جو تھی یعنی 13 سے 16 سال کے درمیان ان کے جو کانسنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا مومنز کی ٹریڈ یونین کے رائٹس ہیں اور یہ جو سفرگیٹ مومنٹ جو آئی تھی ووٹنگ کے حوالے سے پھر اس کے نتائج سامنے بھی آئے یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ 1920 میں ایڈیت کوئن خاتون مجھے نظر آئیے پارلمنٹ کے اندر جن کی تصویر آسٹریلین ففٹی ڈالر کے نوٹ کے اوپر چھپی اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک یعنی سیکنڈ رول وار کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں آتا ہے اس دوران پوری پوری ورک فورس اور پوری آسٹریلین آرمی کے اندر کیونکہ یہ آلائنس کے اندر شامل تھے وارڈ کے دوران تو یہ عورتیں ہمیں وہاں نظر آتی ہیں پھر اور آگے جاتے ہیں 1960 آتا ہے تو ہم بازابتہ دیکھتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مسائل یعنی ایک طرف ورکنگ اور لیگل جو انوائرمنٹ ہیں وہاں پر ہمیں اور طرف پر مسائل نظر آتے ہیں دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ سارا کے سارا حصہ جو ایک ڈسکرمنیشن کا ہے وہ نظر آتا ہے پھر 1970 آتا ہے پھر یہ خاتون ہمیں نظر آتی ہے جن کی کتاب آتی ہے اور وہ ایک تحل کا مچا دیتی ہے اور وہ پوری کھل کر بات کرتی ان تمام موضوعات پر پھر اس کے اثرات نظر آتے آتا ہے کہتے ہیں جس میں یہ خاتون نظر آتی ہے تو دوسری طرف ایک اور شکل کی نظر آتی ہے اس کو ہم الیکٹرالل لیک کہتے ہیں جو کہتی ہے کہ ایک اسٹرکچر ڈالپ ہو چکا ہے اسی کے اندر چینج لیا ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو شکل بنی پھر نائنٹی نائنٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی پرائم منسٹر آسٹریلین وہ خاتون ہے کارمن لورنس جن کا نام ہے اور پھر اس کے بعد ابھی جو خاتون تھی جولیا گلیٹ جولیا گلیٹ تو ابھی چار پانچ سال پہلے ہی گئی وہ چار سال تک رہی ہیں یہاں پر وہ آپ کو یاد ہوگا بڑی زبردست سپیچ بھی رن کی تھی میزوجینی سپیچ جو تھی جو انہوں نے اپنے اپنے اپوزیشن لیڈر خلاف کیا تھا اور اس پر ایک تہل کا مج گیا تھا وہ اور اس سے ایک اور بڑی بات یہ کہ گورنر جنرل جو تھی آسٹریلین وہ بھی خاتون تھی تو کوینین برائزن کا تو یہ ساری کے ساری شکل نظر آ رہی ہے یہ پوری کی پورا بیک گراؤن ضرور ہے مگر یہ خاتون جو ہے نا ڈاک صاحب ان پر ذرا کھل کر بات رہن چاہیے کیونکہ ان تمام تبدیلوں کے باوجود ان کا پوائنٹ او فیو مختلف ہے جی جی تو ان کی بیاغرفی کا تھوڑا سا یہ بلند اکوال سے مجھے لگا کہ انیس سو انتالیس میں پیدا ہوتی ہیں پھر میل بورن یونیورسٹری میں یہ جاتی ہیں اور ان کو عدب سے فرانسیسی انگریزی عدب اس کے بعد یہ سیڈنی آ جاتی ہیں اس کے بعد یہ یورپ بھی جاتی ہیں پھر یہ شیکسپیر پہ ایک پی ایج دی کا تھیسس لگتی ہیں اس دوران جو مجھے پرسنل ہی لگا کہ پولیٹیکل موومن کے ساتھ ساتھ جو ان کا پرسنل کرائیسز ہے جب کرائیسز ہوا اس وقت انہوں نے ذکر نہیں کیا یہ بعد میں انہوں نے ایک میگزین کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں مل بورن یونیورسٹی میں تھی تو میں ڈیپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور اس کی وجہ تھی کہ ان کو کسی نے ریپ کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا لیکن اس کا ایک نفسیاتی جو اثر ہے کہ وہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک شدت اور اس کے اندر ایک لیول پہ تھوڑی سی نفرت قید ہوئی جو بعد میں تھوڑی سی دب لی تو میں سمجھ دہوں کہ یہ پرسنل وہ تھا پھر جب یہ سیڈنی آئیں تو پھر ان کی ایک اور خاتون سے جو ملاقات ہوئی ان کا نام بھی سیڈنی تھا سیڈنی پوش وہ انارکس تھی تو یہ نہ چاہتے ہوئی بھی اس گروپ کا حصہ بن گئی اور آہستہ آہستہ مذہب کو اور روایت کو اور اس کو کلچر کو جو چیلنج کیا تو ان کے اندر جو مجھے میرے لیے جو دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہنا ہے کہ مردوں کے برابری ہے یہ کچھ کریٹیرین ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مرد خود ہی بیمار ہے مرد یہ کہتے ہیں کہ مرد خود ہی ایک ذہنی طور پر اتنا سٹیبل نہیں ہے تو ہمیں ان کے برابر ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنی بات اپنا جو پوٹینشل ہے اپنے جو خواب ہیں اپنے جو آدرشیں وہ مردوں سے علیدہ ہو کر ہمیں پورا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سیلف ڈیفینیشن سیلف ڈیٹرمنیشن اور جو ان کا جملہ مجھے پسند آیا ہے کہ ڈیفائن ڈیر اون ڈیوز آرڈر ڈیر اون پریارٹیز اور ڈیوائیڈ ڈیسائیڈ ڈیر اون فیٹ تو یہ جو لیبریشن کا حصہ ہے یہ ایکوالیٹی اور فیمنیزم کے حوالے سے کچھ قدر مخلف ہے اور بہرحال یہ بیوگریفی کا حوالے سے آپ کو ان کی پرسنل لائف میں کی کس چیز کا اکتاثر بلا میں اسی طرح درمیان سے دیکھ رہا تھا چیزوں کے کون کون سی چیزیں جیسے آپ نے فرمایا ہے نا یہ واقعہ ایک بڑا تھا پھر یہ بھی کہ ان کے پیرنٹس کیتھولک تھے اور مذہبی فیملی تھی بیک گرانڈ ہے مگر انہوں نے کیتھولیزم کو بھی خدا حافظ کہا اپنی ایٹین ایر سب ان کی ایج تھی یہاں گیج میں ہی وہ فیصلے ہو گئے کہ موہبین ڈس طرف چلے گئے تو وہ چیزیں نظر آئے پھر شادی بھی کی انہوں نے اور پھر وہ دو تین سال ہی رہا ہوا مسلاہ بھی اس کے بعد ڈیورس ہو گئے پھر آپ نے بجا فرمایا ہے کہ کتابیں تو ایک کے بعد ایک بی سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کئی ایک کتابیں میں دیکھ رہا تھا سیکس انڈ ڈیسٹینی اور دی چینج اور ایک اور کتاب شاید ان کی تھی دا بوائی دا ہول وومن تو پھر کالم نگار بھی تھی اور گارجین میں اور کتنی بڑے اغباروں میں لکھتی رہی ہیں مسلسل اور اس میں بھی بڑے چیلنجنگ موضوعات ان کے رہے اور بعض جگہ تو مجھے صاحب یہ آپ نے فرمایا ہے نا میں اسی بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض جگہ بڑے آؤٹسپوکن رہی خصوصاً میں دیکھ رہا تھا کہ انسپیکٹڈلی کچھ بھی کہہ دینا نائنٹین نائنٹی فور میں سیڈنلی کہہ دیا کہ میرا جو کیمری جالا گھر ہے وہ ہوملس کے لیے اوپن ہے یا آگے گئیں دوہزار تین میں وائٹ فلورا جمپپ کے نام سے کارٹیکل لکھا اور اس میں کہہ دیا کہ یہ جو آسٹریلیہ ہے نا ہی ابارجنل کے لیے ہونا چاہیے تھا تو ایک نئی بات قریب ہو بھی اور اس کے پر بھی خضر شور مچا ہوں آسٹریلیان نام رکھا آسٹریلیان ابارجنل ریپبلیکن شوٹ بھی دیا اور اسی طرح دوہزار چھے دوہزار ساتھ میں انہوں نے آرٹیکل ایسا بھی لکھ دیا کہ پوسٹ ہیومس جو جو پوپلاریٹی ہے دائن ہے کی یا پھر وہ ایک صاحب تھے جن کی آپ کے آدوہ کروکڈال سے جن کی دیت ہو گئی تیو پوپلار کریکٹر تھا کروکڈال ڈنڈی ہاں تو ان کے اوپر بھی ایک اوپر بھی لکھا خاص ہے تو چیزیں جو ہیں وہ نظر آتے کہ یہ خاتون ابھی بھی زندہ ہے اور یہ مسلسل اور ان کی زندگی ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین انگلینڈ اور آسٹریلیا اور امریکہ میں اکلہاما انیسٹی میں سے اٹیچ نہیں مسلسل تھی یہ ایک اچھے پورفل لائف ہے اب میں بلانکبال سے ان کی جو پہلی کتاب ہے جو فیمل یونک جو انیس سو ستر میں جس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ مگرو ہل نے اپ درہ دیکھیں ایک تو سیاسی نظریاتی ادبی طور پہ جو کومن پوپولاریٹی جو ایک نومک پارٹ ہے بہت کم کتابے ہیں مگرو ہل نے انتیس ہزار امریکن ان کو ڈالر صرف امریکن رائٹس کے لیے لیے بینٹم نے ایک ہنڈرڈن تھرٹی فائف تھاوزن پیپر بیک کے لیے نائنٹی نائنٹی ایٹ تھا کہ وان میلین کوپیز چھپ چکی تھی اور بعد میں جو دوسری کتاب ہے ہول وومن اس کے لیے ہاف ملین پاؤنڈز تک ان کو وہ دیا گیا تو میں آپ کو ایک جملہ اس کا پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ کس طرح یہ کھل کے بات کرتی ہے کہتے ہیں کہ جنٹیل ریفارمرز جنٹیل ریفارمرز میں سمجھتے ہیں کہ بہت کھل کے انہوں نے بات کی تو ہم یہاں تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد دوارت تو خواتین نظرات یہ دیکھیں بہت ہی ریڈیکل فیمنسٹ ہیں یہ فیمنسٹوں کو بھی چیلنج کرتی ہیں اور یہ آسٹریلیا میں انہوں نے جب کتاب لکھی انیس سو ستر میں اس کے بعد ایک تہل کا ایک انگامہ مجھ گیا ایک ایک ریولوشن آ گیا اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ان کی کتابیں ترجمہ ہیں تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں ہرام تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوں گے اسی نی کی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں موسیقی خواتین نظرات بلند اقبال اور خالد سویل آپ کی خدمت میں ان سرچ و وزڈم کا اپیسوڈ نمبر سکسٹی ون پیش کر رہے ہیں اور آج ہم آسٹریلیا آسٹریلین فیمنزم اور جرمین گریر کے حوالے سے اور ان کی دو کتابیں یہ جو فیمل یونک بھی اور یہ بھی سیکس اینڈ ڈیسٹینی یہ دو کتابیں ان دونوں نے بہت ہنگامہ کیا بعد میں اور بھی کتابیں لکھی ہیں تو بلند اقبال صاحب آپ کو ان کی تحریر ہے چونکہ مجھے لگا کہ عورت پڑی لکھی ہیں اور بیک گرونڈ لٹریچر کا ہے یہ بھی امپورٹن شیخ سپیر پہ پی ایچ ڈی کیا ہے تو لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ آئیڈیاز اپنی جگہ اور جو پریزنٹیشن کی جو فورس فلنس تو آپ کو ان کتابوں کے حوالے سے آپ کا کیا تاثر ہو راکھ صاحب مجھے جس چیزیں سب سے زیادہ متاثر کیا نا وہ یہ کہ یہ خاتون ساف بات کر رہی ہیں کہ بیسویں سدی تک ہر چیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے سب ہو گیا ووٹنگ کے رائٹس بھی مل گئے تو پارلمنٹ میں بھی آ گئے تو سب کچھ ہو گیا نائنٹین سیونٹی میں کتاب آئی اس کتاب کی بات کر لیتے ہیں پہلے پہلے والی کتاب کے اور اس کے بعد بھی کچھ بدلہ نہیں ان کا کہنے ایسا ہے اور بات میں دم ہے وجہ کیوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا کی جو شکل مردوں نے بنای ہے ایک پیور ایک ایسی جس میں آرڈر لیس ہو ایک ایسی جو بہت ہی یوں جو بہت ہی پیشنیت ہو مرد کی خدمت کے لیے وہ شکل جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو اگر اس میں کہیں گوٹالا آیا تو وہ ہو رہا ہے بخول کیسے اور وہ وچ ہے وہ یہ ہے وہ اس کا کریٹر تو مطلب یہ کہ عورت کہیں پر بھی ہو چاہے ورک پلیس پر ہو یا گھر پر ہو یا فیملی کا کون سیپٹ پھر انہوں نے اپنا خسوصاً اس کتاب کے بات کر لیتے ہیں جو 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 ہم جس کی جس کی فیملی یونک 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 کی بات کر لیتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ جو یہ جو عورت کا جو ایمیج بنا ہے اس کو میں دو تین پہلوں سے دیکھ سکتے ہیں خصوصاً فیملی یا مونوگامس رلیشنشپ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں یا ہیٹرسیکشل رلیشنشپ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں نہیں سیکشل پوانٹ آفیو سے یا کتاب کے اندر بھی یہ گئی ہیں تو تین حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے تو باڈی پارٹ کتب دیکھ لیتے ہیں یا سول کتب دیکھ لیتے ہیں یا لف کی طرف دیکھ لیتے ہیں اور تینوں حصوں کو انہوں نے ٹھک 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 ریڈی سائز کیا اور کہا ہے کہ صاحب باڈی جو ہے عورت کی چاہے وہ آئیز ہوں یا ہیرز ہوں یا باہ چلیں اردو میں کرتے ہیں اچھی بات ہوگی زلفیں ہوں یا آنکھیں ہوں یا بخواہل کیسے ہڈیاں ہوں اس کی یا اسکین ہو یا انگلز ہوں وہ سب وہی ہیں اور ویسے ہی اس نے مرد کے بنائے ہوئے کلچر کے لحاظ سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے یا اگر سول کی بات کریں گے تو وہ ویسے ہی جو ایک فیملی کا کانسپٹ ہے یا نیکلر فیملی کانسپٹ ہے جس کے اندر ایک عورت ہے جو مرد کے لیے کام کیے جا رہی ہے اور اس کے لحاظ سے اس کائننس کے بدلے میں اس کو سیکس ملتا ہے اس کائننس کے بدلے میں جو کچھ بھی ہے تو عورت نہیں ہے وہ مرد کی یا تیسرا ایسا لعو ہے تو لعو کے اندر بھی وہ ایک ٹپیکل میڈل کلاس جو ایک ایبسٹیک سینس ہے عورت کا خوبصورتی کا محبت کا وہ سارا نونسنس ہے ان کا کہنا ہے وہ ڈیالپ کے رہتا ہے اور ان تینوں کے پیچھے جو سب سے زیادہ تکلیف دے بات ہے وہ یہ کہ عورت نے اس پورے کریکٹر کو پیشنٹلی ایکسپٹ کر لیا اور ناسیب ایکسپٹ کر لیا بلکہ اس میں ڈھل بھی گئی اور پھر ہم اس پر آگے بات کر لیں گے آپ آگے بات کیجئے ان جرنل عورت نے اپنے آپ کو جو لفظ ان ان استعمال کیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کاسٹیٹ کر لیا مطلب اس نے کہیں پر بھی اپنے اندر کی ایک عورت کے اندر کی ایک مردانگی ہوتی ہے ایک اپنی شکل ہوتی ہے وہ نہیں لکھائی وہ وہی بن گئی جو مرد نے بنایا ہے میں نے مرد نکبال صاحب اپنے ناظرین کے لیے دو تین جملے ان کے میں نے ترجمہ کیے جو بات آپ کریں ان کے الفاظ میں تین چار جملے ایک ہے کہ ہر دور میں ایسی عورتیں موجود رہی ہیں جنہوں نے معاشرے میں اپنا صحیح مقام تائین کرنے کے لیے بغاوت کے پرچم بلند کیے دو اب عورتوں کو زندگی کے ہر مفروضے کو چیلنج کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو سمجھنے کے لیے ایسے دروازے کھول سکیں جنہیں ہم حالات کے دباؤ کی وجہ سے مدتوں سے بند کر چکے اور یہ جو آپ نے بیوی کا کہا ہے یہ ایک پیراگراف ہے کہ بیوی خاون کے گھر میں ایسی ملازمہ ہوتی ہے جو بغیر تنخواہ کے کام کرتی ہے اس زمانت پر کہ اس کی ملازمت ہمیشہ قائم رہے گی وہ اس ملازم سے مختلف نہیں جو ملازمت کی زمانت حاصل کر کے کم تنخواہ پر کام کرنے پر ازامند ہو جاتے ہیں لیکن کم سے کم تنخواہ حاصل کرنے والی کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے اور بیویوں کی بھی اس وقت نہ ان کے پاس کچھ رقم ہوتی ہے نہ کوئی ایسا ہنر کے کوئی قابل قدر ملازمت کر سکے اس پر مستضاد انہیں رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان حالات کا حل یہ ہے اب یہ حل پیش کرتی ہے کہ ملازمین اور عورتیں ایسی زمانتیں قبول کرنے سے انکار کر دیں اور ایک نئی طرح کی زمانت حاصل کریں وہ ایسے ہنر سیکھنے کی کوشش کریں جن سے وہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکے اس طرح ان میں اعتماد اور ذاتی تحفظ کا احساس پیدا ہوگا اور وہ ازادی و خود مختاری کی طرف دو قدم اور بڑھ سکے گی تو یہ جو فائنینشل ایموشنل اور سوشل لیبریشن اور انڈیپینڈنس ہیں کہ آپ مردوں کو چھوڑیں آپ مردوں کو خوش کرنے میں نہ پڑے آپ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں میں لیں اپنا اختیار لیں اپنے رائٹس لیں اپنی پرویلیجز لیں تو بارال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک دلچسپ سطح پیرا ہے جو بعض فیمنیسٹوں سے بھی مختلف ہے تو آپ ڈاکٹرم بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی حوالوں سے اگر آپ جسر بھی آپ نے سکتے لیٹریچر کی بات کی تو میں وہیں سو بات شروع کر لیتا ہوں لیٹریچر میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ چیز نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کی پویٹری ہو اس میں آپ عورت کو رسطہ سے پینٹ کرتے ہیں اوے عورت ایک آپ کے ابسترکٹ ایمیج کے مطابق بڑی گلاب کا پھول لیے بے ہے یا پھر اگر آپ نوول میں جاتے ہیں تو ایک عاشق ہے جس کے لیے عورت کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور آخر وقت تک بخول کے سے سونا نہیں ہے اس کے ساتھ کیوں اس لیے کہ اس کے بعد پھر وہ سوئے گی جب اس کو پتلا لے گا کہ یہ مرد ڈیووٹڈ ہے اور یہ مرد اس کے زندگی بھر کر اکھوالہ بنے گا یا شادی کرے گا وغیرہ وغیرہ تو نوول ہو یا شاعری ہو یا پھر پینٹنگ ہو وہ کہتے ہیں تصویروں کے اندر جو آرٹسٹوں نے بنائی عورت کی تصویر وہ سرسل غلط ہے یعنی پوری سوسائیٹی کے اندر عورت کی تصویر ان پینٹنگ یا مجھے سبے کے اندر بھی وہ نہیں بنی جو بننی چاہیے بالکل ایسی وہ کہتے ہیں جب وہ ادھر آتی ہیں پاپ کلچر پہ تو کہتے ہیں چاہے وہ ملو دراما ہو یا جو ڈراما اوپرا جو ہوتا ہے وہ ہو یا وہ بلک بسٹر موویز ہوں یا پھر وہ کچھ بھی ہو ایون کومک بکس ہوں کہیں پر بھی آپ کو عورت از ای فیمنیس نظر نہیں آتی ہے ہر جگہ عورت کا رول بس وہی نظر آتا ہے جو مرد نے کریئٹ کیا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ورک پلیس ہو یا سوشل اسٹرکچر ہو یا پھر کوئی ڈومیسٹک حساب کتاب ہو یا پھر بخل کے ایسے ہیٹرو سیکچول یا ریلیشنشپس ہوں ہر جگہ عورت نے اپنے آپ کو وہی کریئٹ کر دیا جو مرد نے چاہا اور یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کے لیے پورا ایک ریولیشنری چینج چاہیے اس میں اسی سسٹم کو آگے پیچھے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا بلکل میں آپ سے متفق ہوں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں نے ان کو شامل کی اپنی گفتگو میں کہ یہ باقی جو فیمنیسٹیں تھیں جو یورپ اور نورت امریکوں سے یہ مختلف تھی ان کا ایک جملہ مجھے پسند آیا ہے عورتوں کو کہتی ہیں کہ دو وٹ یو وانٹ ان وانٹ وٹ یو دو تو بیسیکلی جو مجھے ایسنس یعنی کے میسیج کی روح سمجھ آئی کہ عورت کو اپنی ذات میں اپنی شخصیت کو مرد سے علیدہ ہو کر دیکھنا ہے سمجھنا ہے پرکنا ہے اس کا اظہار کرنا ہے معاشرے میں اپنے رول پلے کرنا ہے اپنے خواب اپنے آدرش اپنی آرزویں اپنی تمنائیں اور مرد کو خوش کرنا جو ہے وہ زندگی کا مقصد بقول ان کے کوئی ٹھیک نہیں تو ان کو بہت گالیاں بھی پڑی دماندب ہے ان کو بہت مطلب انڈراما بہت ہوا لیکن یہ ہے کہ ان کو کئی اوارڈز بھی ملے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 1971 میں وومن اف دے یئر اوارڈ ان کو ملا یوکے میں اس کے بعد ان کو اور کئی اوارڈز بھی ملے لیکن انہوں نے کسی کو بھی جیسے آپ نے پہلے کھا کہ کسی کو چیلنج کرنے انہوں نے حتی کہ سلمان رشدی کو بھی چیلنج کرنے انہوں کو کہ کہ یہ بہت شرخانی کر رہا تھا اب جو اس کا ساتھ ہوا ہے صحیح ہوا ہے بلکہ کسی کو بخشا نہیں رائٹھو لیفٹو سینٹر ہو کوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بلکہ ایک نے لکھ دیا کہ یہ سوسی فیمنیسٹ ہے بہت سوسی فیمنیسٹ کہ ایون مین لائک تو گریجولی لوگوڈین کو پہلے ریجیکٹ کیا تنس کیا اور بہت تذہیق لیکن آسا آسا انہوں نے اسٹے آپ کو منوا لیا کہ یہ میں سچ بولتی ہوں آپ مانے نہ مانے یہ میرا سچ ہے دیکھیں فائنل یہ ہو گیا جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں کوئی اریانی اور فہاشی اور اس کے حق میں نہیں لیکن عورت کا اپنا حق ہے اگر وہ آدھے کپڑوں میں تصویر و ترانے چاہتے ہیں تو مرد کون ہے جس کو روکے چھے گا تو میں یہ کہہ رہو کہ ان کا جو لہجہ جو رویہ اور یہ بہت ٹال میرے خلی ہے یہ کئی چھے پتلی بہت بہت دبلی پتلی تو ایک دراز قد اور بہت جو ایک پریزنس اور جب ٹی وی پہ ریڈیو پہ جہاں یہ جاتی ہیں ابھی تو خیر پتہ نہیں کتنا انٹریویز دیتی آپ دیکھیں ڈبل ڈین ان کو ہاف ملین پاؤنڈز تو انہوں نے اور کی جو سیکشوالیٹی ہے خاص طور پہ اس کی باڈی اس کی جیسے آپ نے کہا اس کا لعب اس کا سول اس کا ان تمام چیزوں کو تو اب آپ یہ بلندگوال سا پتائیں کہ یہ آپ کو ان کا تاثر اور جو ابھی تک باقی ہم نے سیما دیبو اور نیس نین اور جو باقی بیٹی فری ڈین ان سب کے مقابلے میں اب آپ کو یہ کیسل کیسل مطلب یہ ایک ریڈیکل چینج والی واد ہو گئی نا ایک طرح سب انہوں نے ان سب کو چیلنجی کر دی حالتہ ایک بات میں نے اور بھی نوٹ کیا ان سے خطای نظر جنہیں ہم نے ڈسکرس کیا یہ جو ایک تھی میری والسٹون کرافٹ آپ نے ان کا نام ہم نے انکو شاید لسٹ میں شامل نہیں کیا کیونکہ یہ زرہ پرانی ہو گئی اوینڈکیشن آف رائٹس آف وومن اور اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ اصل میں خسور عورتوں کا ہے اچھا اس میں بھی انہوں نے مردوں کو خسور عورت کیا اس میں عورت نے اپنے آپ کو پیشنیٹلی سپورٹ کر دیا اور یہ شکل بنا لیا تو عورت ڈیزرف کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کو بیدا چینج کرنا پڑے اور پھر باتیں بڑی ڈیٹیل میں کی ہیں خالی یہی سپرفیشل باتیں نہیں ہیں کہ کئی ہمارے ناظرین سمجھیں کساب یہ بس ایسا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی سوسائیٹی کے لحاظ سے عورت مطلب آپ نے ووٹس کے رائٹس لے لیا آپ نے پارلمنٹس کے رائٹس لے لیا آپ نے سارے سیکچال حرسمنٹ کے مسائل حل کر لیا اس کے باوجود پھر آپ نے کیا کیا آپ کی بچے انسٹری جاتی ہیں تو اب کیا آپ کو پرواہ ہوتی ہے بچے کو کیچی ڈیگری لے لے اور اس کے بعد ایک اچھا ہزمنٹ پکڑ لے یا بچیوں کو ان کی مائے کیا کرتی سینے لگا لیتی ہیں کہ بیٹا تمہیں شادی کے بعد اپنے خوابان کی خدمت کرنی ہے یا بستر پر اگر اس کے ساتھ سونا ہے تو آپ کو اس کی کائنڈنس کے ریٹن میں سیکس دینا ہے تو اس نے پھر کھلم کھلم وجائنل اور کلیٹرل جو ارگنزم اس کی بات کر لیا اس نے کہا کہ خالی یہ جو نا یہ کلیٹرل ارگنزم جو ہے یہ مرد کے ملنے سے نہیں ملتا ہے اس کے لئے عورت کو ملنا پڑتا ہے اور عورت کو ملنے کے لئے ایموشنل باؤنڈ کا ہونا ضروری ہے فیزیکل اور مینٹل اسٹوملیشن ضروری ہے تو یہ جو ریلیشنشپ ہے اور اس کے بعد جو سب سے سخت بات اس نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین سنکر حیران ہوں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ایک عورت کو اس نئی دنیا کے اندر اپنے پروفیشنز کے لحاظ سے اپنی کیپیبلیٹیز کے لحاظ سے اپنی اپورچنٹیز کے لحاظ سے خود کو بدلنا چاہیے ویسے ہی اس مونوگامیس لیشنشپ سے نکل کر اپنے لیے سیکچوال ایکسپرینسز کرنے چاہیے کیونکہ اس کو اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک مرد کو حق ہے تو یہ ایک بڑی پاورفل بات ہے جو اس نے کہا ہے کہ یہ صرف ریولیشنی چینجز سکتا ہے کہ ایک عورت کی نئی سیکالوجیکلی ڈائنمیکس دیولپ کی جائے نئے دنیا دیولپ کی جائے یہ مردوں کی بنائی بھی دنیا ممکن ہے یہ ریڈیکل چینج ہے بلکل میں بلندگوال صاحب آپ سے متفق ہے مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی عدبی طور پہ بھی نظریاتی طور پہ بھی سماجی طور پہ بھی نفسیاتی طور پہ جس کو میں کہتا ہوں ہوم برک مطبع ایسی ہی صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں مطبع سرچ کیا ہے اس کے اوپر سوچا ہے غور کیا ہے موہشری کو بدلنے کی سوچ کیا اور کسی کو بکشا نہیں مطبع مرد اپنی یہ کہا لیکن عورتوں کو بھی کہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی زمداری لیں اور اپنی امنسیپیشن میں اپنی لیبریشن میں پورا اپنا رول ادا کریں تو بہرحال ہم یہاں جرمین گیئر کا ڈسکشن خاند تک مکڑتے ہیں اگلے خواتین حضرت اگلا جو پروگرام ہے وہ ایک امریکن ایک خاتون ہے آرڈرے ایو ڈی آر ای لارڈ جو ہیں ان کا بھی ایک خاص طرح کا ریسزم ہے کالی عورتوں کے خلاف ان کو سمینارز وغیرہ میں نہیں بلا دی تو اب ہم آپ کو ایک فیمنزم کے اندر بھی جو مختلف اس کے شیڈز ہیں جو مختلف کلچرز ہیں جو مختلف روایات ہیں کہ فیمنزم بھی ایک مونولیتک نہیں ہے اس کے اندر بھی مختلف پہلو ہیں تو وہ ہم آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں آرڈری لارڈ اور بلیکس اور فیمنزم اور بلیک لٹریچر کی بات کریں گے تو یہاں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم کینیڈا میں ہیں اور یہاں شام کا وقت ہے تو ہم آپ کو شبہ خیر کہتے ہیں تو اگلے ہفتے پھر آپ سے ملکات ہوگی موسیقی